کوئی ایکشن نہیں لیا کسی نے آواز نہیں اٹھائی اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے میری درواز ہے پلیز میری بیٹی کو انصاف دے دیں وہ ساری رات میں روتی ہے گبراتی ہے ڈرتی ہے اس کی یہ حذیت ختم کر دیں وہ پڑھنا چاہتی ہے اب وہ پڑھنے کے نام سے بھی ڈرتی ہے میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں میں حکمرانوں سے اپیل کرتی ہوں پلیز میری بیٹی کو انصاف دے دیں اس کے دل سے یہ خوف فتم کر دیں اس کے مجرم کو سریام فانسی دے دیں اس کے سامنے دیں تاکہ اس کے دل سے یہ خوف فتم ہو سکے ہر بیٹی کی طرح یہ بھی جی سکے اگر ہم سب کو انصاف نہ ملا میری بیٹی کو انصاف نہ ملا تو میں نے وزیر اعظم گھر کے سامنے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے بچی کو سب کو آگ لگا دینی ہے اس لیے ان سے درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی ہمیں انصاف دے دیں انصاف دے دیں میں انصاف کی طلبگار ہوں میری بچی کو انصاف دے دیں اس کے مجرم کو سریام فانسی دے دیں ہمیں اس حضیت سے نجات دلانے آپ کی بڑی مہربانی ہے صاحب کا ناظم ہے ہمارے علاقے کے وہ اپنے ووٹ کی خاطر وہ ہمیں تھرڈ کر رہے ہیں کہ جن کے بقول ان کے جن کے آپ نے ڈی این نے کروائی ہیں ہتاکہ وہ پولیس نے کروائیا ہم نے نہیں کروائی انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ جو ان کے سالے آنا وہ بڑے بدماش ہیں وہ دن کی روشنی میں بھی بندے مار دیتے ہیں تو بہترین حال یہی ہے کہ آپ لوگ بچے ہٹ جاؤ یا آپ لوگ پیسے لے لو یا اپنی جان بچائے پیسوں کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ خاموش ہو جائے تین دفعہ تین مختلف آدمیوں نے مجھے پیسوں کی آفر کروائی ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور اس کیس کو چھوڑ دیں پچھٹ جائیں لیکن میں پھر بھی لڑوں گا کوئی بات انصاف کے لیے مرنا بھی پڑے گا تو مروں گا لیکن اس بچی کو انصاف ضرور دلواؤں گا انشاءاللہ مجھے انصاف چاہیے بس اور لڑکے کو بھان سے رہنا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث بشا شکیل آج میں ہوا کی ایک اور بیٹی کے ساتھ موجود ہوں جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ نو سال کی بچی اس کو ایک درندہ صف انسان نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا وہ کیسے کیا کہاں پہ کیا یہ ہم اس بچی سے بات کرتے ہیں جی بیٹے کیا نام ہے آپ کا علی مسادیہ بیٹے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی آپ کہاں پہ اس وقت تھی کہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں واشروم گئی تھی تا میں نے پچھے ایک لڑکا ہے تھا واشروم کہاں پہ اس میں میرے یہ روم نہیں ہے اس کلاس روم اس کا سامنے میں ہے اچھا آپ کے ساتھ سکول میں زیادتی ہوئی ہے نہیں تو پھر وہ میرے پچھا آیا تا میں واشروم گئی اچھا آپ کی ٹیچر نے آپ کو کہا کہ اچھا اچھا آپ کی ٹیچر نے آپ کو کہا کہ تم چلی جاؤ میں خود اس سے پوچھ لیتی ہوں ہندے آپ جانتی تھی اس لڑکے کو پہلے سے نہیں پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا نہیں تو اس کے بعد آپ کی ٹیچر نے کس کو بتایا وہاں کے جو سکول کی انتظامیاں ہوتی ہیں کوئی پرنسپل ہوتے ہیں ان تک یہ بات پہنچی تھی اسی دن پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ آپ کو گھر بھیج دیا گیا ہندے بریک ٹائم میں ہی آپ کے ساتھ ہوا کہ اس دندہ صرف انسان نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ جو سکول میں بریک ٹائم ہوتا ہے اس میں زیادتی کی اس نے ہندے اچھا پھر آپ گھر آئی ہیں گھر کتنے بجے آپ آئیں تھی ایک بجے شٹی کے ٹائم پہ ہی اس سے پہلے آپ کو انہوں نے نہیں گھر بھیجا کیا کہا انہوں نے گھر کیوں نہیں بھیجا آپ کو آپ کی جو ٹیچر تھیں آپ کی کلاس ٹیچر تھیں جن کو بتایا تھا ہاں جی اچھا ان کو ساری بات آپ نے بتائی تھی کہ مجھ سے یہ جو لڑکا ہے وہ اس سے اس طرح سے اس طرح کی بتتمیزی کر کے گیا ہے ہاں جی پھر بھی انہوں نے نہیں بھیجا جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نو سال کی بچی ہے اور زیادتی اس کے ساتھ ہوئی کس نے کی نہ یہ جانتی ہے نہ ان کی والدہ جانتی ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو سکول میں اداروں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے بچے محفوظ ہیں ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ ہیں ہم سکول کو اپنے گھر جیسا سمجھتے ہیں جیسے بچے ہم اپنے گھر میں سمجھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے کہ وہ سیکیور ہیں یہی سوچ کہ ہم ان کو سکول بھیجتے ہیں اچھی تعلیم و تربیت کے لئے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ سکول جیسے مقدس ادارے کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں ہماری بچیوں کی عزتیں مدرسوں میں بھی سکولوں میں بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے ساتھ ان کی والدہ بیٹھی ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ بات کب پتا چلی جی اسلام علیکم جب یہ گھر پہ آئی ہے پھورے ایک بجے تو درد سے بحال تھی آتے ساتھ ہی گر گئی اسمین پہ بیک بیک بھی گر گیا ہوت بھی گر گئی ہے وہ چلانے لگی کہ ماما میرے پیٹ میں درد ہے بہت زیادہ مجھے دیکھیں مجھے نہ جانی کیا ہوا ہے جب میں نے دیکھا تو اس کا کوئی حال نہیں تھا تو یہ پوچھنے کے لئے اس کے پرنسپل کے پاس گئی تب وہ آف کر چکے تھے پاس ہی ان کا گھار ہے گھر پہ گئے تو ان کی وائف ملی ہے تو ان کو بتایا کہ آپ کے سکول پہ میری بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جھوٹ بھو رہی ہیں آپ کی بچے کو شاید چوٹ لگ گئی آپ یہاں سے چلی جاؤ آپ ہمارے سکول کا نام بدنام کرو گے ہمارے سکول میں ایسا نہیں ہوتا چلی جاؤ انہوں نے ایسے ڈانٹ کے ہمیں وہاں سے بھگا دیا جب سار آئیں گے تب بات کیجئے گا تو جب سار آئے ہیں دو اڑھائی گھنٹے کے بعد سار آئے ہیں ان سے بات کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی ریپورٹ آئے گی تو تب بات کیجئے گا آدھر وائز آپ ہمارے سکول کا نام بدنام کرو گئی ہیں چلے جاؤ یہاں سے میڈیکل کروایا آپ نے اس بچی کا ہاں جی کروایا تھا وہ بھی پوزیٹیو ہے جب میڈیکل میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے کہ بچی کسا زیادتی ہوئی ہے ہو گئی ہے تو جب ریپورٹ آئی ہے سار کو دکھائی تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا یہ بچی سکول آئی نہیں انہوں نے اس کو اپسنٹ کر دیا میں نے اس کی نوٹ بک بھیجیا اس کی ٹیچر کے سائن دکھائیا میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ میڈی بچی سکول نہیں آئی ان کا کہنا تھا آپ ہمارے سکول کا نام بدنام کر رہی ہیں آپ چلے جاؤ یہاں سے انہوں نے کسی قسم کا کوپریٹ نہیں کیا کوئی بات تھی سنی کچھ بھی نہیں کیا جی ناظرین یہ بتایا انہوں نے کہ یہ جب بچی سے انہوں نے سارا واقعہ پوچھا تو یہ سکول کے پرنسپل کے پاس گئیں لیکن الٹا انہوں نے بھی ان کو ڈانٹ کے واپس بھیج دیا اور یہ کہا کہ ہمارے سکول کی بدنامی آپ کر رہی ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو معصوم بچی یہاں بیٹھی ہے جس کی زندگی کو خراب کیا گیا ہے اس کی عزت کا کیا ہوگا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے ان کو میڈیکل ریپورٹ دکھائی ہے دکھائی تھی انہوں کا یہ کہنا تھا یہ جھوٹ ہے اچھا میڈیکل ریپورٹ کو انہوں نے جھٹلا دیا انہوں کا کہنا تھا یہ جھوٹ ہے ہمارے سکول میں ایسا ہوئی نہیں سکتا آپ جھوٹ بورڈنگ ہیں اچھا مجھے آپ کے محلے میں سے کوئی خواتین تھی وہ بتا نہیں تھی کہ اس سکول میں پہلے بھی اس طرح کے دو واقعات ہو چکے ہیں تیسرا جو ہے وہ آپ کی بچی کے ساتھ ہوئے جی اسی طرح ہیں دو واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں وہ غریب لوگ تھے انہوں نے ان کو پیسے دے کے دھمکا کے خموش کروا دیا اچھا مطلب یہ جو واقعہ ہے یہ تیسرا آپ کی بچی کے ساتھ ہوئے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی ایکشن نہیں لیا کسی نے آواز نہیں اٹھائی اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے تو وزیر آزم اور وزیر اللہ سے میری دروہ آس ہے پھر بھی میری بیٹی کو انصاف دے دے وہ ساری رات میں روتی ہے گھبراتی ہے ڈرتی ہے اس کی یہ حضیت ختم کر دے وہ پڑھنا چاہتی ہے اب وہ پڑھنے کے نام سے بھی ڈرتی ہے میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں میں حکمرانوں سے اپیل کرتی ہوں پھر بھی میری بیٹی کو انصاف دے دے اس کے دل سے یہ خوف ختم کر دے اس کے مجرم کو سرعام پھانسی دے دے اس کے سامنے دے تاکہ اس کے دل سے یہ خوف ختم ہو سکے ہر بیٹی کی طرح یہ بھی جی سکے جی وزیراعظم صاحب یہ ایک ماں آپ سے رو رو کے آپ سے درخواست کر رہی ہے اپنی بچی کی جو ان کی عزت تار تار ہوئی ہے اس کے انصاف کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ رہی ہیں بھیک مانگ رہی ہیں عمران خان صاحب جب تک جب تک ہمارے پاکستان میں مدینہ ریاست میں ایسا قانون لافظ نہیں ہوگا جس سے کہ اس طرح بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجرم پھانسی بھی نہیں چڑے گا تو اس طرح کے واقعات روز رونما ہوتے رہیں گے ایک مثال ابھی تک کوئی قائم کی ہوتی کہ اگر کسی بچی کے ساتھ یا زینب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اگر اس بندے کو سرعام پھانسی دی ہوتی تو شاید اس طرح کے واقعات کوئی کرنے سے پہلے یا کوئی کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے کوئی ایک دفعہ ضرور سوچتا کہ اگلا نمبر ہمارا ہوگا پھانسی پر ہمارے ساتھ ان کے مامو بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں جی بھائی یہ آپ کی بھانجی ہے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کو کچھ تھریڈز مل رہے ہیں وہ کس کی طرف سے مل رہے ہیں کون آپ کو وہ تھریڈز سے رہے ہیں صاحب کا ناظم ہے ہمارے علاقے کے وہ اپنے ووڈ کی خاطر وہ ہمیں تھریڈ کر رہے ہیں بقول ان کے جن کے آپ نے ڈی این نے کروائے ہیں حتیٰ کہ وہ پولیس نے کروائے ہیں ہم نے نہیں کروائے انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ جو ان کے سالے آنا وہ بڑے بدماش ہیں وہ دن کی روشنی میں بھی بندے مار دیتے ہیں تو بہترین حال یہی ہے کہ آپ لوگ بچھے ہٹ جاؤ یا آپ لوگ پیسے لے لو یا اپنی جان بچا پیسوں کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ خاموش ہو جائے تین دفعہ تین مختلف آدمیوں نے مجھے پیسوں کی آفر کروائی ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور اس کیس کو چھوڑ دیں پیچھٹ جائیں وہ کون تھے وہ اس سکول کے جو پرنسیپل ہیں ان کو رشتہ دار تھے کوئی ان کے ملنے والے تھے کون تھے جنہوں نے آپ کو پیسوں کی آفر کیے میں انہیں جانتا نہیں ہوں وہ تھے تو میرے لیے انناون پرسن لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں تھرٹ کر رہے ہیں مکمل طور پر میرے نہیں خیال سے کہ ہم اب باہر بھی جا سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی لڑوں گا کوئی بات نہیں انصاف کے لیے مرنا بھی پڑے گا تو مروں گا لیکن اس بچی کو انصاف ضرور دلواؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف دلوانے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بزدار صاحب میں یہاں پہ اپنے جو وزیر اللہ بزدار صاحب ہیں میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہوں گی کہ پلیز خدارہ آنکھیں کھولیں دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے جس کرسی پہ آپ آج بیٹھے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے ہیں تو دیکھیں یہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں خدارہ ان کا ساتھ دے ان کو تھرڈز مل رہے ہیں ایک تو اس معصوم چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زیادتی یہ کہ ان کو تھرڈز دیے جارے ہیں ان کو پیسوں کی رشوت دی جاری ہے کہ پیسے لے لو اور اپنا مو بند کر لو جو ہمارے حکمران ہیں عمران خان صاحب وزیر اللہ بزدار صاحب آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے میں ان سے صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی ذات رہا کو بھی بیٹیاں نوازی ہوں گی تو ہوش کریں اللہ نہ کرے کہ یہ ٹائم آپ پہ آئے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جاگ جائیں ریاست مدینہ ایسی نہیں تھی وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا پس کر دیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں ہوش کر لیں ایسے نہ کریں کب تک آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے جاگ جائیں خدا گیا لاتھی بڑی بے آواز ہے وہ جو پڑتی ہے انسان کو ہوش نہیں آتی تو جاگ جائیں جاگ جائیں انصاف کے لیے مجھے خود کو مارنا بھی پڑا میں ماروں گا مجھے جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گا نہ میں ڈروں گا نہ میں بھکوں گا میں انصاف دلواؤں گا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ وزیراللہ بزدار صاحب کو کیا کہنا چاہتی ہیں جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں امران خان صاحب آپ ان کو کیا کہنا چاہتی ہیں مجھے انصاف چاہیے بس اور لڑکے کو پھانسی رہے دو وزیراللہ صاحب یہ بچی بھی آپ سے انصاف مانگ رہی ہے اور یہ ایک پھانسی کا تقاضی کر رہی ہے کہ اس درندہ نمہ شخص اس بھیڑیے کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تو شاید ان کی ماں کے کلیجے کو بھی تھنڈک پہنچ رہے اس بچی کو بھی سکون آئے ایک ماں ہونے کے ناتے اس فیملی کا اس ماں کا میں دکھ سمجھ سکتی ہوں جو بھی یہ اس وقت محسوس کر رہی ہے میں خود سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں خود دو بیٹیوں کی ماں ہوں تو جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے جو بھی اس وقت کوئی ماں بہن کوئی بھی دیکھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی تکلیف وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں گی آخر میں میں پھر اپیل کرنا چاہوں گی اپنے حکمران سے خدا رہا ان کی مدد کریں یہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں بششکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ